موسیقی ناظرین اسلام علیکم میں محمد عبدالرشید جنیت آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز تیلنگانہ حکومت میں مسلم وزیر کون ہوگا یہ سسپنس پچیز جنوری کو ختم ہو گیا جب ریاستی گورنہ نے اپنے کوٹے سے ایڈیٹر سیاست آمار ایلی قاہ کو ایمیل سی نامزد کیا جو کابینہ کی توسی کے موقع پر مسلم وزیر کے حیثے سے شامل کی جا سکتے ہیں ان کے ساتھ پروفیسر قرن نرام کو بھی ایمیل سی نامزد کیا گیا ہے جنہوں نے تیلنگانہ تحریک کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا تاہم کیسی آر نے ان کے خدمات کا خاطر خواہ سلا دینے کے بجائے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا آمار علی خان کی ذریعہ ادارت توزنما سیاست نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں کانگریز کی برپور تائید کی تھی اس کے علاوہ آمار علی خان نے ریاستگیر دورہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے سیاسی اور طالبی شعور کو بیدار کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے وہ ایم بیئے ہیں اور انہوں نے جنرلزم میں بھی گرائیوشن کیا ہے جناب آمار علی خان نے جناب محبوب حسین جگر مرہوم کی نگرانی میں اپنے صحابتی کریر کی شروعات کی تھی جناب آبید علی خان مرہوم کے پوترے اور جناب زاہد علی خان کے اکلوتے فرزند آمار علی خان نے بہت کم عمری میں اپنے آپ کو ملک کے مسلم دانیشوروں کی صف میں شامل کیا ہے انہوں نے جناب زاہد علی خان کی زیر سرپرستی ادار سیاست کو نئی بلندی تک پہنچایا ہے جناب آمار علی خان کے ایمیل سی نامزد ہونے پر صحابتی برادری نے قیرم اقدم کیا ہے اور انہیں مبارک بات دینے والوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے بعض کانگریسی اور کارکنوں نے ادارہ سیاست پر مرفع کے ساتھ جشن بنایا یہاں یہ بات خابل ذکر ہے کہ ایمیل سی کے لیے کئی مسلم امیدوار تھے مختلف موقعوں پر مختلف نام گشت کر رہے تھے جس کی وجہ سے سسپنس پیدا ہو گیا تھا جناب زفر جاوید، بولانا قسرو پاشا، جناب شجاعت علی صوفی کے نام بھی ایمیل سی کے لیے زیر غور تھے انہیں اب توخے ہیں کہ اخلیتوں سے مطالق مختلف کارکنشن کے چیئرمن کے عہدوں پر نامزد کیا جائے گا سابق ڈی جی پی مہندر اڈی کو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمن مخرج کیا گیا ہے تین ڈیسمبر 1962 اسوی کو پیدا ہوئے مہندر اڈی انیس سو چھسی اسوی بیاج کے آئی پی ایس افسر ہیں مہندر اڈی نے چھتی سال تک بطور آئی پی ایس فرمات انجام دی مہندر اڈی نے ٹکنالوجی کے ساتھ محکم پولیس میں انقلابی تبدیلیاں لائیں مہندر اڈی 31 ڈیسمبر 2022 کو ریٹائر ہوئے پروفیسر آمیر اللہ خان مہر اقتصادیات کو کمیشن کا ممبر نامزد کیا ہے ان کے علاوہ ریٹائر آئی ایس انیتہ راجندر پلوائی راجنی کماری یادیہ اور وائی راموہن کمیمبر مخرج کیا گیا ہے ممبئی میں حالات پوری طرح سے خوابوں میں بتایا جاتے ہیں 22 جنوری کو اردیہ ایونٹ کے موقع پر ممبئی کے میرا روڈ علاقے میں اشرار نے اخلیتی توقع کے مکانات دکانات پر حملے کیے مارپیٹ کی پولیس نے ایک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے میرا روڈ پر اخلیتی توقع کے دکانات پر خیر قانونی کنسٹکشن کا الزام آیت کرتے ہوئے بلڈوزر چلا دئیے میرا روڈ کی خاتون ایمیلے گیتا جن نے آن کیامرا انتیائی شرع انگیزی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پولیس پانچ منٹ خاموش ہو جائے تو وہ دوسرے توقع کا صفایہ کر دے گی گیتا جن کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اور اس پر کئی سوال اٹھ کرے ہوئے ہیں جب اسی قسم کے الفاظ حیر آباد کے ایک مسلم قائد نے کہے تھے تو پورے ملک میں فرق پرستوں نے ان کے خلاف مہم چلائی تھی اور کرن کمارڈی کی حکومت نے ان کے خلاف خانونی کاروائی بھی کی تھی باویز جنوری کے ایون کے دوران دیلے میں بھی ہنگا بارائی کی گئی اور شاہ جہاں پور کے ایک مسجد پر بھگواجھنڈا بھی لہرا دیا گیا تھا تاہم حالات پوری طرح سے خوابوں میں بتایا جاتے ہیں نیراروٹ کی مسلمانوں نے پولیس کی ستائج بھی کی ہے حیر آباد میں انڈیا انگلائن فسٹ کے پہلے دن کھیل ختم ہونے تک ہندوستانی ٹیم نے ایک پیکٹ کے نقصان پر ایک سو انیس رن بنا لیا تھے جسوال چھے اتھر سبان گل چودہ رن بنا کر ناٹ آؤٹ تھے کپتان روحت شرمہ باویس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس سے پہلے انگلائن کی ٹیم دو سو چھے آلیس رن پر آؤٹ ہو گئی جس میں بین اسٹوک کے ستر رن بھی شامل ہیں جڈیجہ اور اشوین نے تین تین وکٹ اور بومرا اور اکشر پیٹل نے دو دو وکٹ حاصل کی محمد سیراج اپنے ہوم گراؤن پر پائلا ٹیسٹ کھیر رہے ہیں انڈر انیس ورلڈ کپ کے ایک میاج میں انڈیا نے آئیلینڈ کے خلاف سات پکٹ پر تین سو ایک رن بنائے جس میں موشیر خان کی شاندار سنچریز شامل ہیں کپتان اوڈے نے پچھتہ رن بنائے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بل آئیکن ڈبادہ نہ بھولے شکریہ خدا حافظ